دن ہے خوشی کا حید ہے نام ہے مومنوں کے لیے انعام ہے مومنوں کے لیے انعام السلام علیکہ رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا حبیب اللہ السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرین چینل کے ناظرین پیارے بچوں میں ہوں احمد ازار میری طرف سے اور مدرین چینل کی طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک کل ہم نے دو مہمانوں سے ایکٹیوڈیز بہت مزے مزے کی تھی آج بھی ہم دو بہت ہی پیارے مہمانوں سے ایکٹیوڈیز کریں گے جی مقدر دھائی ماشاءاللہ مدرین چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منو ہمارے سلسلے عید خوشیاں اور ہم میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک آج ہمارے سلسلے میں بہت سارے انٹرسٹنگ سوالات اور بہت ساری پہلیاں ہوں گی جیسا کہ کل ہم نے کی تھی ہمارے مبلگین یوسف سلیم بھائی اور سلمان بھائی کے ساتھ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہت خاص ہیں جن کو آپ نے پورا ماہ رمضان مدنی چینل پر دیکھا ہے ہمارے بہت ہی پیارے ناتخان بہت پیارے اور بہت ہی بہترین مبلگ ورسیٹائل پرسنالیٹی ہیں ہمارے اشفاق مدنی آئیے اشفاق مدنی ماشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید مبارک آپ کو دوبارہ یہ بہت بہت کیا ہوتی ہے عید تو مبارک ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ خوش ہیں تو زیادہ بہت بہت آج ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی ہیں جن کو آپ نے پورا ماہ رمضان دیکھا ہے ماہ رمضان کی رونک بھی ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ناتخان سناکھان رونانے والی شخصیت ہمارے محمود اتاری صاحب تشریف لائے محمود بھائی دو دو محمود بھائی آ رہے ہیں دوسرے چھوٹے محمود بھائی ہیں اسلام علیکم بہت بہت عید مبارک آپ کو اسلام علیکم آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک بھائی کیسے ہیں آپ بہت عید مبارک چھوٹے عید مبارک ماشاءاللہ مدین شل کے ناظرین ہم اپنا سلسلہ شروع کریں گے اس میں ہم بہت سارے سوالات اور پہلیا پوچھیں گے ہمارے اشواق مدنی اور محمود بھائی سے ان سے ناتے بھی سنیں گے اور ان سے بہت ساری باتیں کریں گے چلیں اپنا سلسلہ شروع کریں ماشاءاللہ مدین شہر کے ناظرین اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو کیا لے کر آئے ہیں آج احمد رضا بھائی ہماری پہلی اکٹریوٹی کا نام ہے پہلی یہ والی اکٹریوٹی ہم آپ دونے سے کریں گے آتے ہی پہلی پہلے ہمارا سیگمنٹ پہلی ہے نا سانس لینے دیتے ہیں کچھ پانی وانی پلا دیتے ہیں پانی آپ کے پاس رکھا ہے نم کو آپ کے سامنے رکھا ہے جو کھانا چاہے کھائیں سلو بکری کو زبا کرنے سے پہلے چارہ بھی ڈالتا ہے دیکھیں کون زبا ہوتا ہے جی احمد رضا بھائی کس سے پوچھیں گے پہلی پہلی آپ محمود بھائی سے پوچھیں اچھا محمود بھائی آپ سے پہلی پہلی ہوگی تیارے آپ بالکل تیاری تیارے پچھیں امتیان ہے آج دیکھیں کون اچ جیتا ہے اچھا مقابلہ ہو رہا ہے مقابلہ ہے کچھ رہا ہم کامپیٹیشن ہوگا تب بھی تو کوئی ونر کہہ لائے گا ہم چاروں کا مقابلہ اچھیو آپ دنوں کا آج آپ دنوں کا اپتیاں ہے آپ پورا سال امتیان لیتے رہتے ہیں سب کا ریا شباق بھائی پہلے جیتے ہیں نہیں نہیں کیوں جیت دے دی بھائی وہ جیتے ہیں میں تو ہوت سے مقابلے کے بھی کابل نہیں ہوں آپ محمود سے مقابلے کیوں کہ یہ سبجائے گا ہی دی آپ لوگ ایک دوسرے کی حال بھی کر سکیں لیکن جواب نہیں دینا چلے بھائی آپ کو اجادت دی دی ہمارے احمد رضا بکتا چلے بھائی شروع کریں پہلے کسی ایک استاد ایسا کہلائے آپ نہ بولے سبق پڑھائیں ایک استاد ایسا کہلائے آپ نہ بولے سبق پڑھائیں کیا ہو سکتا سوچیں نا آپ استاد بھی کہلاتا ہے اور بینا بولے سبق پڑھاتا ہے کون سا ایسا استاد ہے جو بینا بولے سبق پڑھاتا ہے لیکن وہ جاندار نہیں ہے جاندار نہیں ہے نہیں یا کمپیوٹر اگلے اودر ایسا سے پوچھ لیں اودر ایسا کو بھی نہیں ہوگا بتائیں گے آپ وہ ریلیکس کر رہے ہیں مساج چہر تو نہیں ہے اشواق بھائی آپ ان کے ہر پڑھتا ہے ماشاءاللہ چلے اشواق بھائی سے پوچھ لیں یہ بھلا کون سا یہی بھلا میرا الگ ہونا چاہیے بھلا نہیں یہ بھلا چلے اگر آپ دونوں کوئی جواب نہیں دے سکتا کیا ہے پہلی ایک استاد ایسا کہلائے آپ نہ بولے سبق پڑھائے گوگل اسسٹینٹ تو نہیں ہے وہ بھلا بھلا سبق پڑھا تھے وہ بھی جواب ہے دیکھیں محمود بھائی آپ کریف کریف سبق پڑھائے آپ نہ بولے آپ نہ بولے ایک استاد ایسا کہلائے آپ نہ بولے سبق پڑھائے przetap afez okay کبھی ہے lael کبھی ہے کالا لاکھوں بھار دیکھا بھالا کبھی ہے لال کبھی ہے کالا لاکھوں بھار دیکھا بھالا لاکھوں بھار دیکھا بھالا انٹرسٹنگ کیا کہتے محمود بھائی یہ ہے تو ہے مگر کیا ہے موبائل میں نہیں دیکھنا چیٹی ہو جائے گی جس میں جوابی وہ بتانا ہے دیکھیں بھائی نہیں مجھے سب کچھ پہنچنے بہت آسان ہے کبھی ہے لال کبھی ہے کالا لاکھوں بھار ہے دیکھا بھار سورج تو نہیں ہے سورج کالا کالا تو نہیں ہوتا جب آپ اس کو بہت زیادہ دیکھیں آگ تو نہیں ہے کبھی آگ آگ سے قریب قریب ہے آگ سے بہت ریلیٹیبل ہے یہ چیز سورج بھی ہو سکتا ہے نہیں شولہ کوئیلا آگ پجھو آپ بلکل دنستے باہر بھی کیوں کرتے رہتے ہیں اللہ ہمیں سورج بھائی بھائی دانے والی ہے چلے ہم نے بھائی دانے والی ہے چلے بھائی دانے والی ہے چلے شویلا آپ نے وہ تو یادگار ہو گیا تھا بھائیت نے پچھلے ساتھ کیا دے آپ کو جی جی بالکل بہت اچھے انہوں نے بہت اچھے انہوں نے بھائی زیافت بڑی اچھی فرما بہت بہترین بھائی نواز طبیعہ ہونی چاہئے نا مہمان نواز ہی کرنی چاہئے چلہ آپ بھی کم نہیں چلے آگے چلے پوچھیں محمود بھائی سے جی محمود بھائی کس صورت میں زہر کی بعد والی دو سنتوں کو زہر کی پہلی والی چار سنتوں سے پہلے پڑھنا افضل ہیں کیا فرما رہے ہیں کس صورت میں زہر کے بعد والی سنتوں کو زہر کی پہلے والی چار سنتوں سے پڑھنا افضل ہے زہر سے پہلے کی چار سنتیں ہوتی ہیں جمعہ کی پہلی جو زہر کی بعد والی سنتیں کس صورت میں پہلے پڑھنا افضل ہے شروع کی چار سنتوں سے آپ کو آگیا جواب پرائے کرتے ہیں ابھی تو محمود بھائی جواب دے دیں کس صورت میں ہاں وہ صورت بتانی فقی پہلی ہے کس وجہ سے یا کوئی ایسی صورت بنے کوئی ایسا موقع ہو ادھر مراد یہ ہے یا کسی بھی وقت جواب دے دیں یا کاؤنڈاؤن نہیں چلنا کاؤنڈاؤن نہیں چلنا چلنا چاہیے کیا کہتے ہیں کاؤنڈاؤن ہونا چاہیے آپ مالے کو جو چلا دو کاؤنڈاؤن چلا دو ہنڈی ہوا چلا دو چلے اگر آپ نہیں بتا مشورہ دے سکتے ہیں آپ تھوڑا ہیلپ کر دیں اگر آپ کے لحظہ ہیں یہ تو نہیں ہے جواب جب آپ باجماعت زہر کے فرض ادا کر لیں اور آپ نے شروع کی سنتیں نہ پڑی ہو تو اب افضل یہ کہ پہلے آپ بات کی سنتیں پڑے اور اس کے بعد شروع کی سنتیں پڑے یہ ایک صورت تو ہے ادھر جواب یہ لکھا ہے میں بتاتا ہوں کسی وجہ سے اگر کوئی زہر کی پہلے والی چار سنتیں زہر کے بعد والی دو سنتیں زہر کی پہلے والی چار سنتوں سے پڑنا افضل ہے تو یہ وہی جواب ہے کہ جب آپ جماعت میں جماعت نکل رہی ہو جیسے جماعت میں پہنچے محمود بھائی جماعت جاری ہے تو آپ سنت تو آپ پڑھیں گے نہیں آپ جماعت میں شامل ہوں گے اب آپ کی یہ سورت ہو گئی کہ فرض پڑھ لی ہے سنت نہیں پڑھی اب افضل یہ ہے کہ آپ بات کی سنت پڑھیں اور پھر چار سنتیں پڑھیں بعض لوگ کیا کرتے ہیں پہلے چار سنت پڑھتے ہیں پھر دو پڑھتے ہیں تو یہ کرنا جائز تو ہے مگر افضل یہ جو آپ نے فرمایا کہ بعد والی چار سنتیں جو ہیں وہ دو کے بعد پڑھیں تو جواب محمود بھائی کا درست ہے نہیں محمود بھائی نے دیا ہی نہیں چلے نیکس کسی کا درست ہے آئیے نیکس پوچھیں خیرے آپ پوچھو یہ میرے لئے مشکل کچھ نکال کے لاتے آپ کے والی جواب میں دیتے تھا کیسے اب پہلی ہے روشنی اندھیرہ لاتا ہے جیسے چاہو ویسے کر دکھاتا ہے جی روشنی اندھیرہ لاتا ہے جیسے چاہو ویسے کر دکھاتا ہے مطلب روشنی یا اندھیرہ لاتا ہے جیسے چاہو کر کے دکھاتا ہے جلو روشنی یا اندھیرہ لاتا ہے جی جیسے چاہو کر کے دکھاتا ہے جیسے چاہو ویسے کر کے دکھاتا ہے روشنی اور اندھیرہ روشنی بھی لاتا ہے اندھیرا بھی لاتا ہے چاند لاتا ہے مانگر وہ جیسے چاہاں یسے کر کے نہیں دکھا تھا كل و میرے دکھا تھا جی جی میں تو سنا نہیں لاوشنی یا اندھیرا لاتا ہے جیسے صاحب رات ج잖아요 والیاتے کر کے دکھاتا ہے Edna فرما بردار ہے روشن الفرے ویدن روشنی جسے روشنی یا اندھیرا لاتا ہے پہلے کئی گھروں میں ہوتا تھا لالٹین ہوتی ہے روشن دان روشن دان لالٹین آپ کے ہاتھ میں آپ کی ہاتھ میں آپ بند کر دیں لالٹین اندھیرہ تو نہیں لاتا روشن دان اچھا تو ٹیوب لائٹ بھی ہو گئی ٹیوب لائٹ یہ ہے کہ ٹیوب لائٹ آپ کو وہ الگ سی چیزیں پہلے روشن دان ہوتا تھا ٹیوب لائٹ کیوں نہیں ہے دیکھیں جو آپ یہاں لکھا ہے آپ اس پہ چلے گی ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں ٹیوب لائٹ سب ہی اس طرح کے ہو سکتے ہیں مومبتی ٹیوب لائٹ سیور لیکن وہ ہے احمد رضا بھائی کتاب سے ہٹ کے چلے جو لکھا ہے اس پہ آپ نے تیاری کر کے ہے آپ کو ماشاءاللہ بہت آگے جانا ہے بہت آگے جانا ہے احمد رضا بھائی میں ایک پہلی میں ایک پوچھ لوں یہ پوچھ لیں تیار ہیں تیار تو ہیں ہمیں بھی پوچھنے چاہیے آج آپ دونوں کو امتیان ہے ایک جگہ پر چکر کھائے وہ نہ آگے پیچھے جائے ایک جگہ پر چکر کھائے آگے پنکھا مرحبا سوچ لیں آپ کا جواز درست ہے کیا بات مرحبا جب آپ کو جواز درست ہے آپ کو جواز درست ہے مناہ کا اظہار بھی گناہ پکی بات ہے جب بتانا گناہ ہے تو کیوں بتا رہے ہیں آپ کو جواز درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو جواز درست ہے جواز بتا ہے سوچ لیں جب گاڑی مر رہی ہو تو کونسا ٹائر حرکت نہیں کر رہا ہوتا جب گاڑی مر رہی ہو تو کونسا ٹائر حرکت نہیں کرتا میں بتا دوں سپیر ویل نہیں سوچ لیں آپ اپنے سے جواب دیں اپنے سے جواب دیں میں نے اپنے سے دیا ہے سپیر ویل mà مگر احمد Breezeو بھII اپنے سے اپنے سے پوکا سپے ویل ہوتا ہے سپیر ویلوں میں ہوتا ہے سپیر ویل ہرکت کیوں چیوز نہیں کرتا جب پوری گاڑی سپیر ویلنہی بھی کرنا ہے جب پوری گاڑی ہرکت سپکیر ویل ہر نسائے سپیر ویل نے بھی تو گھمنا ہے نا گاڑی کے ساتھ وہ بھی تو گھمنا نہیں چلا تو نہیں نا باقی ٹائر تو چل رہے ہوتے ہیں نا ٹائر چلتے ہیں تو آپ یہ بھی تو کہتے ہیں گاڑی چل رہے ہیں حالانکہ چل صرف ٹائر رہے ہوتے ہیں چلے ہمیں گھباتے ہیں چلے چھوڑ دے آج نہیں نہیں آپ کے ساتھ کر لیتا ہے میرے ساتھ بھی نہ کریں آج آپ کی باری ہے ٹھیک ہے نا اب نیکس سوال کریں میرا جواب بار درست ہے جی آپ کا جواب درست تھا اب یہ محمود بھائی سے ہے میرا سوال آگیا بیٹھ جو جی میں جان چیز ہوں مگر میرے پانچ انگلیاں ہیں بتائیں میں کون ہوں ایک جان میں بے جان چیز ہوں لیکن میری پانچ انگلیاں ہیں بتائیں میں کون ہو مطلب میرے اندر جان نہیں ہیں پر میری انگلیاں پانچ ہیں بتائیں میں کیا خل port جناسہ جناسے کی کتنی انگلیاں ہوجاتے ہیں دیس ہوں گی پانچ ہوں گی ہم ہے ٹریکی کوسچن پر اس کا ایک اور میں آپ کو اینٹ دیتا ہوں جاندار بھی ہے دے جانے اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ دوسری کے بغیر نہیں کام کرتا ہے اکیلا اس کا کام نہیں ہے اکیلا اتنا زیادہ استعمال استعمال نہیں ہوتا ہے اور اس کا تعلق ایک ہماری شخصیت سے یہ بھی ہے مجھے سببہ دی آپ نے کہا تھا ہم آپ کو آپ کو سکتے ہیں آپ پہنچ گئے ہیں بھی آپ بتا دیں اب آپ نے نہیں بتانا شواک تھا میں نے بھولا ہے کچھ نہیں پہلے آپ بتا رہی تھے تو میں ابھی آپ کو بھولا میں بتا کہا رہا ہوں نہیں سمجھے نہیں سمجھا نہیں کبھی تک سمجھ نہیں آیا یہ بہت آسان ہے محمود بھئی آپ آپ ان کو جن سے وہ ریلیٹڈ چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ ان کے ساتھ بڑا رہے ہیں وہ یوز کرتے ہیں پانچ بھولے بیجان چیز ہے اس کی انگلیا پانچ ہے انگلیا پانچ ہے اس چیز کی انگلیا پانچ ہے وہ خود ایک چیز ہے بیجان کی پاؤ کی نیکی ہاتھ کی یہ گلوپس تو نہیں ہے جی بھائی کیا ہے گلوپس بتا رہی ہے گلوپس ہوتے ہیں وہ سرد آپ کا جواب بلکل اس تھے گلوپس کوردو میں کیا گیتے ہیں ہاں لہا کو کہتے ہیں دستانہ 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 سوال میں اس کو جواب ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کے دریافت ہونے سے پہلے دنیا کا سب سے انچا پہاڑ کونسا تھا ماؤنٹ ایوریسٹ کے دریافت ہونے سے پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ دریافت دنیا بنی ہے میرا خیال ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی ساتھی ہوگا نا کیونکہ پہاڑ دریافت ہونے سے پہلے بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے آپ پہنچ گئے تھے چلے بتائیں چلے بتائیں چلے بتائیں چلے بتائیں تھا وہی دریافت بعد میں ہوئے ماؤنٹ ایوریسٹ ہی تھا دریافت بعد میں ہوئے چلے وہ دریافت ہوا ہے جب جب وہ دریافت نہیں ہوا تب بھی تھا تو وہی وہ ایگزیسٹ ہے وہ تو شروع سے وہ ساتھی ہے جواب آپ دے دیتے رہے وہی میں نے کہا تھا چلے وہ تھوڑی شی کنفیز ہو جاتے ہیں خیر آپ بڑی شخصیتوں کے ساتھ صحیح ہے چلے اب آپ مجھے بتائیں چلے آئیے باندھی ہویا تیز ہوا کبھی بجے نہ ایک دیا بلد نہیں بجھتا تو ہاتھ سے بجھاتا ہے ہاتھ سے بجھتا ہے ہوا سے نہیں بجھتا وہ ایسا دیا ہے کبھی نہ بجھے اچھا سورج سورج ہوگا اوہ سورج ہوگا سورج پہ گران نہیں لگتا سامنے دیکھو سورج پہ گران نہیں لگتا بتائیں کب لگتا ہے پر وہ بھی سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے اچھا آپ کا جواب ضرورت ہے چلے آئیے مدنی چلے کے ناظرین پیارے پیارے مدیمون آپ لوگ کی کال شامل کرتے ہیں چلائیں کال میں بشرا فاطمہ پاک پتن شریف سے عرض کر رہی ہوں بغدار پھائی اور احمد رضا بھائی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں آج کی شخصیات بلبلے گلشنی رضا اور بلبلے رمضان تو واقع ہی کمال در کمال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلبلے رمضان ہی ہیں پورا رمضان چھائے رہتے ہیں رولاتے رہتے ہیں چلے اب نیکس کرے یا ایک پہلی پوچھنے ہی آخری چلے آخری پوچھ لیتا ہے کسے پوچھیں گے محمود بھائی سے صحیح محمود بھائی سے محمود بھائی سے محمود بھائی سے وہ دو ہے نا وہاں دو سوال حونے چیلے بھائی 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 پہلی پوچھ رہے ہیں پوچھیں دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے وہاں بھائی یہ غصہ ہے غصے کا شٹائل ہے ماشاءاللہ بڑا میٹھا ہے یہ غصہ پیار کیسا ہوگا دیکھیں یہ غصہ کر رہے ہیں یہ شرما تو نہیں رہے یہ غصہ ہے تو پیار کیسا ہوگا ہے محمد بھائی کتنا پیارا غصہ ہے ان کا پوچھیں پہلی محمد بھائی ایک لڑکا سو کلو آٹا پسوانے گیا تھا لیکن باری شوک ہی بتائیں وہ کیسے آٹا پسوائے گا ساملا کییا تھا آٹا آٹا کیسے پسوانے گیا گن دو میں لے گئے جانے چلیس آپ نے مشوارہ بہت اچھا دیا ہے پر وہ آٹا پسوانے تھا آٹا پسوے گا آٹا تو پسو میں ہے بکی بات ہے آپ کا جواب ہے آپ کا جواب بالکل دلست ہے کیا بات ہے بتا دیا آپ آٹا تو پسو میں ہے بات ہے نہیں ان میں بتا چلو انہوں نے بتا دی یہ تو بھائی بہت تجربے کہا رہے ہیں ان چیزوں میں گھر کے کام خود کرتا ہے گھر کے کام ماشاءاللہ ہم اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا نیکس سیگمنٹ کیا ہے احمد رضا بھائی ہمارا نیکس سیگمنٹ ہے ایک لفظ ایک خیال ٹھیک ہے چلیں ایک لفظ ایک خیال میں کیا ہوگا بھائی جی ہم آپ دونوں سے محمود بھائی ہم آپ دونوں سے ایک لفظ پچھیں گے ایک لفظ بولنگے آپ نے اس کا ایک لفظ یا ایک سمتنس میں جواب دینا ہے اچھا جو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کچھ بھی آجائے کچھ بھی بولنا ہے ورڈ بولنا ہے یہ نکاپ کے ذہن میں انہوں نے ایک لفظ بولا آپ کے ذہن میں جو ورڈ آ رہا ہے آپ نے فوراں انسینٹلی بول دینا ہے فوراں فوراں بھائی چلے محمود بھائی چلے محمود بھائی سے شارٹ لیتے ہیں چلے سوچ خمچ کے فوراں بولنا ہے حوائی جہاز ایک اتنے سوچنا تھوڑی جو ورڈ آ رہا ہے بتا دے حسنین 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 نادخواں اچھا حسنین کیوں آپ کے ذہنے بس اوہ ٹگٹ کرتا نہیں دینا تو بھول کیا ماشاءاللہ چلے برائی برائی شوکی برائی برائی نہیں کرنی چاہیے برائی کچھ بھی بول سکتے خیر جو خیال آئے ٹھیک ہے انٹرسٹنگ بنا ہے محمود بھائی کتنے سکتے سکتے ہیں محمود بھائی سے پوچھیں جو آئے وہ ایک بولا ہے آہ وہ فوراں بتانا ہے پر آپ کی ذہن پر آہ دیکھیں آنا فوراں چاہیے اور آپ کو پتہ ہے میں نے صحیح بولا ہے ٹھیک ہے وہ تو اب بعد میں ریسائیڈ کریں گے صحیح اور غلط کا کیا ہے بس جو آ رہے بتا دے فیسائیڈ ہو چکا مسلمان سے اس نے زن جی جی چلے آگے آپ سے بیٹی ام ملک ہے ام ملک ہے ام ملک ہے ام ملک ہے کیوں نے آپ کی بیٹی ہوگی بیٹی چلے آپ سے پیاس 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 جو پیاس پیاس اللہ محفوظ رکھے قیامت کی پیاس سے نیکس آپ سے گھر 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 ہم کیا آ رہا ہے کیا آ رہا ہے کیا آ رہا ہے تاش مدینے میں آشاء اللہ نیکس فوراں 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 آپ سے چھولی حرام ہے آپ سے حرام ہے آپ سے نہاری 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 ہم ہم نہیں ٹھیک ہے سوال نہیں کرنا ہے نہیں نہیں ہم یہ جواب ہے ہم ہم آپ سے بریانی بریانی بہت اچھی ڈیش ہے ٹھیک ہے آگے آپ سے شاپنگ 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 کا مجھے بہت آئے شاک ہے لیٹ نائٹ جب لوگ مالز میں تو پھر بڑی سی اچھی شاپنگ کر لیتا ہوں لیٹ نائٹ شاپنگ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں چلیں جی آپ سے زندگی زندگی جلی جلی اچھے کاموں میں گزرے مہتری ہیں جی آپ سے دوست بہت اچھا توفہ اللہ تعالیٰ کر جی آپ سے کرسی کرسی بیٹ نہیں رہا کب سے کھانے کی کھانے پھڑی کھانے پھڑesh کھانے پھڑنے پھڑے کبھی کبھار انسان کو مغرور بنا دیتی ہے اس لئے بندہ آجزی کرتا رہا ہے جی آپ سے طاقت 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 بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ عز و جل کی عبادت پر صرف ہو تو اچھا ہے جی آپ سے اندھیرہ اندھیرہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلاتے جاتے ہیں کیا بات ہے سمجھے مطلب اندھیرہ اندھیرہ نہ کرے بندہ اپنی شما جلا کے اجالہ پیدا کرنے کی کوشش کریں ماشا اللہ کوشش کریں جتنے انسٹنٹ ہو اور ون بڈ آنسر ہو اتنا زیادہ انٹرسنگ ہوگا اور آپ بھی جلدی ہلدی کریں آئیے آپ سے خواب خواب اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آگ کرنا جانا سبحان اللہ ہاں جی آپ سے سردی لہاف آپ سے سبزی 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 بہت پسند ہے آپ سے درخت بلا ضرورت کاٹ نہیں چاہیے ہمم جی آپ سے مرگی مرگی ہمم بہت کم کھاتا آپ سے مرگی یہ پہت پسند نہیں ہے متن مٹن اچھا ہے متن بھی ہم دوڑا سبزی بہت زی پڑے لوگ ہیں پڑے لوگ سرے نیکس جی آپ سے انڈے انڈے کسی کو مارنے چاہیے کھانے کی جیتے لوگ مارتے ہیں خالی کے لئے سر پہ مارتے ہیں اس طرح کرتے ہیں نا بعض پارٹیوں میں دوستوں کے ساتھ اچھا انڈے مارتے ہیں چلیں نیکس یہ آپ سے خدمت خدمت والدین کی خدمت کرنی چاہیے والدین کی خدمت کرنی چاہیے چلیں نیکس یہ آپ سے یاد آس یاد آشت یاد آشت بادام صحیح آپ کھاتے بھی ہیں بادام بلکل کھاتا ہوں بادام پسند ہے بادام پسند بھی ہے اس سے زیادہ کچھ ڈرائی فروٹس پسند ہیں لیکن میں بادام پر فوکس کرتا ہوں کیونکہ یہ کولیسٹرول بھی کم کرتا ہے اور یاد آشت مضبوط کرتا ہے نہار موگ بادام کھانے چاہیے بادام کے تو فائدہ ہی ہیں چلیں آئیے مدنی چلیں کے ناظرین پیارے پیارے مدنی منو آپ لوگ کی کال شامل کرتے ہیں چلائیں کال بھائیے میں مدنی منی حاضیہ پاتمہ تاریہ ملکہ دل اولیاء لہر سے بات کر رہی ہیں بغداد بھائی آپ کی کیا بات ہے آپ آر بہت سچا پسندہ پلے کرتا ہی ہیں یہ پسندہ اور ہاں ماشاءاللہ نیکس کال پلے کریں محمد حسن ازادتاری سردار آباد کے سرداری کبینہ سے عرض کر رہا ہوں بغداد بھائی ماشاءاللہ بہت پیارا سنسلہ آپ لے کر آئے ہیں بغداد بھائی سے سوال ہے کہ آپ اشفاق بھائی اور محمود بھائی سے پہلیاں اور دیگر سوالات تو کر رہے ہیں تو کیا آپ ان کو توفہ بھی دیں گے بلکل انشاءاللہ نہیں ہے تو کیا توفہ لیں گے یہ دیں یہ دیں انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے یا کہیں وہ یہ ہیں انہوں نے یہ نہیں بلا تکہ جو آپ بولے وہ وہ تو میری ثواب دیت پر ہے ایسے بھی ماشاءاللہ آپ کو کیا دے سکتا ہوں آپ لوگ افلے کی بھی نیت کی تھی بگداد پرنے رمضان میں ہم بہرہ ماں مانگ لیں گے میں آپ مانگ لیں گے میں نیکس جم میں انشاءاللہ مدریک آفلے میں جا رہا ہوں آپ دنوں نے بھی نیت کی تھی آپ لوگ کب جا رہے ہیں شوال کے ماہ میں شوال کے ماہ میں مرحبا چلیں آئیے مدیشنل کے ناظرین اپنے نیک سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو دونوں کے لئے بہت ہی پیارا ہے اور دونوں کا پسندیدہ شاید کہہ سکتے سیگمنٹ ہوگا اشار کا جس میں آپ دونوں بہت ماہر ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں سوال نمبر پہلا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق امیر علیہ سنت کا ایک کلام ہے اس میں سے کوئی شعر سنا دے عید ملاد النبی ہے طرز میں طرز میں دل بڑا مسرور ہے عید ملاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید لیوانوں کی تو بارا روی ان نور ہے مرحبا ہاں بولو مرحبا چلے اب نیکس سوال ہے دیکھیں آپ دونوں میں سے جو جواب دے سکے اب سوال یہ ہے میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ انعیت یہ بڑی ہوگی بڑا مشہور کلام ہے اس کلام کا پہلا شعر سنا دیں میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی اچھا یہ شعر مکمل کیجئے غمِ مال سے بچانا مدنی مدینے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ شعر سنا دیں جس میں دو بار لفظ آمد آتا ہے آمد کتنا اشار ہے ایک میں آئے احمد رضا بھائی آپ کو یاد ہے یاد ہے بہت مشہور شعر ہے بہت مشہور کلام ہے بابا خود سے پوچھ لیں احمد رضا بھائی نہیں یاد تو نہیں آرہا بھی اس سے احمد بھائی آپ بتا دیں ایک بار تو آنا چاہیے نا کم سے کم دو بار تو آنا چاہیے کم سے کم کم سے دو آنا چاہیے چار بار ہوگی چلیں صحیح ایک ایک پوچھ سکتے ہیں کون سا ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں پہلے یہ کر لیں پھر ہم کرتے ہیں ہماری باری آپ ہی کی ہوتی ہے میشہ باری آپ لوگ بڑے لوگ ہیں وہ شعر سنا دے جس کے دونوں مصروں میں لفظ نوری آتا ہے فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤ جو مجھ کو دیکھے جو مجھ کو دیکھے کہہ اوٹھے میاں نوری میاں تم ہو دو بار نوری سنج نور سنج نوری سنج نوری سنج نوری سنج نوری سنج نوری مولانا حسن عزا خان صاحب کا وہ شعر سنا دے جس میں لفظ باروی تاریخ آتا ہے صحابہ رحمت باری ہے باروی تاریخ کرم کا چشمہ جارے مولانا حسن عدا خان کا وہ شعر سنا دے جس کے پہلے مصرے میں دو بار لفظ عزیز اور دوسرے مصرے میں دو بار لفظ پسند آتا ہے ہم کو ہے وہ عزیز اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے ہو گئے ہم کو وہی پسند وہ تو آج دو عزیز سنا دی دو پسند بھی کہا ہے ہم اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے ہم کو ہے وہ پسند چی سے آئے تو پسند سباناللہ اینڈ مائک کے بغیر کیجئے گا دونوں ٹھیک ہے اب یہ سنائے وہ شعر سنا دے جس میں لفظ سہرے گلچن آتا ہو اللہ آپ ہی سنا دوں بہت آسان ہے آسان آسان ہم نے رکھیں ہے تو ہم غرش فاق دے سیرے گلشن جنت کون دیکھے دشتِ تیبا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر یہ شعر مکمل کرے محمود بھائی جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز ماشاءاللہ وہ شعر سنا دے جس میں دھمِ استراب آتا ہو دھمِ استراب مجھ کو خیالِ یار آئے میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے ایسا شعر سنائیں اشفاق بھائی جس میں پھول اور کانٹو کا ذکر ہو پھول بہت مشہور شعر ہے کانٹو کا کے خار کا خار کیا ہے لفظے کانٹا ہو یا کسی بھی زبان میں کانٹا ہو تو وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول قار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ ہوا نہیں ماشاءاللہ ایک اور شعر بھی ہے تو بہت سارے ہیں گلے تیبہ لے کے زاہد تجھے خارے گلے خلد لے کے زاہد تجھے خارے تیبہ دے دوں میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشی آ رہا ہے بہت سے اور بھی ہیں بہت سارے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے بس رہے ہیں مدینہ کے خار پھول کیا دیکھوں میری آنکھ وہ انہوں نے سنایا اچھا بہت سارے شعر شعر تو اس پہ بہت سارے ہیں ماشاء اللہ آپ لوگ تو بہترین چلے ایک نات سنا دیں محمود بھئی سے ایک نات سن لیں محمود بھئی ایک نات سنا دیں بہترین نہیں سنا دیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و السلام علیؑری رسول اللہ کیا ہی زو کفزہ شباق ہے تمہاری ہمارا ہوا کیا ہزوں افزا شفات ہے تمہاری واہ ہوا کرس لیتی ہے گناہ کرس لیتی ہے گناہ پرہیس گاری واہ ہوا کیا ہزوں افزا شفات ہے تمہاری واہ خامائے کترت کا حسنِ دست کاری واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ اگلیاں گئے پیز پر پھوٹے گئے پیاسے جھوم کریں اگلیاں گئے پیز پر پھوٹے گئے پیاسے جھوم کریں ہونسے ہونسے ڈیاں پنچا پی اسے ہünk TOM ہونسے 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 جھوم کریں پنجاب رحمت کی جاری ہوا اس طرف روزی کا نور اس سمسد ممبر کی بغار اس طرف روزی کا نور اس سمسد ممبر کی بغار بیچ میں چندت کی پیاری پیاری کیاری بیچ میں چندت کی پیاری پیاری کیاری دل بیٹا لکھلا دل سے تو حفیل رضا اُن سکانے کھو اسے اتنی جان پیاری 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 ہوا ان سکانِ قوسِ اتنی جان پیاری واقعا کیا ہی سو افزا شفات ہے تمہاری واقعا ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت پیارا کلام پڑھا آئیے مدنی چنل کے ناظرین ہمارے پاس ایک پیکیج ہے جس میں دنیا بھر سے پیارے پیارے مدنی ملوں نے عید مبارک کہا ہے اب مختلف زبانوں میں آئیے وہ دیکھتے ہیں بھر determination پیارے پہ کلام ممیتون پیارے유� proven عِن launch دیگر amb مضی لم Integrی پیارے 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 پڑھا جھتے ہیں تیب پر رحم خاص deny مد کون تیب پر رحم خاص number män able اکنے بھر نیجب مد تTT مبارک سبحان اللہ علیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا پیکشتہ آئیے اپنے نیک سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں احمد رضا بھائی ہمارا نیک سیگمنٹ کیا ہے جی ہمارا نیک سیگمنٹ ہے سوالات سوالات ہیں ہم وہ تو اتی دیر سے ہو رہے ہیں چلیں جی یہ بھی اس میں کس طرح کے سوالات ہیں اس میں تو ان کے بچپن کے سوالات ہیں اچھا 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 محمود بھائی کو اپنا بچپن شاید بہت زیادہ پسند ہے ہم سوالات شروع کرتے ہیں شروع کریں چلیں سوال کے پر ہلے پھر ہاتھی سوال کے پھر ہاتھ سوال этی پوچھو محمود بھائی سے معمود بھائی سے سوالے پھر ایسی پھر ہاتھ چلیں اس عبود بھائی سے سوال دے ہیں بابا تو آپ کو کیا تبکہ لگ رہا ہوں میں اسی صدیق ہوں بھائی پندرہ سال پرانی بات تیس سال نہیں صحیح ہے پندرہ سو دو ہزار اچھی ہوئی ویسے اُس دور کے حساب سے تو بہت چیز آپ کو تو صرف نانی پانچ ہزار دے دیتی نہیں تو بھائی ہم سن رہے دیکھیں میں ابھی دو ہزار پانچ ہزار کی بات کر رہا ہوں نانی نے ان کو پانچ ہزار دیئے انہوں نے ایسی جگہ چھپا کے رکھے کہ آج تک نہیں سب کے ساتھ ہو تھا آپ نے کبھی پیسے چھپایا آپ کے ساتھ ایسا بھائی نہیں ہم چھپاتے ہی نہیں جو ہے سب کے سامنے بچپن میں ہر کوئی کچھ نو کچھی اپنی چھپاتے ہی ہیں نہیں پچ پن مجھنے آپ کے کبھی گم نہیں ہوئے پیسے گم تو بہت ہوں ہے مگر ایسی چھپا کے رکھے ہوں آپ کے ک憐 سے گم ہوتے ہیں گرگائے نر پتہ نہیں لگا کہاں گئے کبھی جے پھل گئے جیب صاحب کی پیسے گر جاتے ہیں؟ اکثر اکثر پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر کہیں جانا بیٹھ کے افسوس کرتے ہیں یہاں کیورک چلا گیا ہے اس پر کیا افسوس محمود میں یہ افسوس کی یہاں کیورک آنے والے نہیں آنے والے سالیں میک سوال محمود بھائی سے کریں چلے محمود بھائی ایک محمود بھائی سے ایک اشفاق بھائی سے سیاد کون سب سے زیادہ ایدی دیتا تھا؟ بچپن نے سب سے زیادہ کون ایدی دیتا تھا؟ سب سے زیادہ امی دیتی تھی والد ساب اور اب اب کون دیتا ہے؟ ابھی تک صرف امیرے لے سنن سے ملی ابھی تک ایدی اچھا یہ سمر میں اور کسی کس سے توق ہوئے آپ کو ابھی توق تو کسی سے مطلب آپ کی بچپن میں آپ کو کتی مطلب کتنی ایدی ملتی تھی یہاں تو نہیں کنفرم مگر انداز آئے کہ چاہے پانچ سو چھے سو یہ ہوتا ہوگا ترارہ لوยڈا نوہ ہزار جمع ہوگا ہے نوہ ہزار کیا کریں گے اس سے آپ مائک کریب کریں کہ کریں گے کوئی پٹا نہیں کیا کریں گے بیٹھانے گا ہی چلتا ہی چیز اکی کی طالت موت ہے میں ہی کمیتے ہیں میں ہی کے دو چیزیں میں ہی چیزیں میں نے یہ دیئے دیئے میں ہی چیزیں موسیقی 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 بہت اچھی بات ہے اللہ اور بہت دے نیک سوال کی طرف بڑے نیک سوال پوچھیں کس سے پوچھنا آپ اشواق بھائی سے ٹھیک پوچھیں اشواق بھائی سے زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے زندگی کیا کبھی ایسا واقعہ ہے جو کبھی بھولتا نہ ہو کبھی بھی نہ بھولا ایسے کئی واقعات مطلب کوئی ایسا ہو جو آپ کے top of the mind ہو کہ آپ نے زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ زندگی میں ہوا ہو جائے کبھی واقعات ہیں جو نہیں بھولتے اب وہ پھر ٹائم طلب بھی ہوتے ہیں ایک شورٹ میں بتا دیں بہت سارے میں کیا کیا بتاؤں بہت ساری چیزیں ایک بار کیا ہوا کہ ہم سفر پہ تھے راستے میں جو ہے نا وہ کسی مدنی کافلے کا سفر تھا اور کوئی میں بیان کے لئے کسی اور اگلے گاؤں گیا تھا موٹر سائیکل پہ سفر ہو رہا تھا رات لیٹ نائٹ چند سال ہو گیا ہم واپس لیٹ نائٹ آ رہے تھے اپنے جہاں ڈیسٹینی تھی اس طرف راستے میں ہماری موٹر میں بیٹھا تھا اور آگے ایک سلائی بھائی تھے جو مجھے چھوڑنے جا رہے تھے راستے میں خطرناک کتوں نے ہمیں گہر لیا تھا اور میری جو حالت تھی نا وہ بڑی ٹائٹ میں بہت ڈر گیا تھا کتوں سے سبھی ڈرتے ہیں ویسے اور وہ بھونکے جا رہے تھے پھر کیا ہوا تو اس وقت جو ہے نا بس حواظ باغتا ہو گیا ہمیں بھی اور ڈر گیا سلائی بھائی کہہ رہے تھے ڈرنا نہیں عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن اس وقت کا بولنا جو ہے وہ سامنے اتنے سارے کتے آجے اور چھ سات کتے تھے جو ٹھک ٹھاک ہم کو مطلب کاٹنے کو دور لیتے تھے اس طرح کے ریموٹ ویلیجز میں جب کتے چیکھے وہ گھونستے اتنی زور گاڑی بد بھی ہوتی پھر بھی ڈر لگ رہے ہوتا ہے گاڑی نہیں تھی حضور بائک تھی بائک پر کہہ رہا ہوں موٹر سائیکل آتے تو اس وقت میں نے بس میرے ذہن میں کیا آیا میں نے پیر صاحب کا نام لیا رمیر اللہ السنت کو یا پیر اتار المدد جیسے ہم عرص کرتے ہیں یا گوث پاک المدد اس طرح جو اپنے ذہل میں آیا اللہ پاک سے مدد مانگی اور یہ سب بزرگوں کے نام بھی یقیناً اللہ ہی سے مدد ہے میں نے دیکھا کہ ایک شخص سامنے سے آیا جس نے سفید کپڑے پینے تھے پورے اس کے بال جو تھے نا وہ تھوڑے لٹا کر رہے تھے ذلفے ٹائپ سر پہ کچھ نہیں پینا تھا آیا ہے اس نے ایک پتھر پھیکا اور چھٹ چھٹ کیا اور ہم کو ایک فاصلہ تھا میں اس کا چہرہ غور سے نہیں دیکھ سکا اس نے کہا جائی آپ لوگ جائی ہیں اس کا چھچٹ کرنا تھا یوں ایک پتھر پھیکنا تھا لوگ درے ہوئے اتنے تھے یہ بھی نہ سوچ سکے یہ بندہ آیا کیسے اور گیا کہاں خیر میں نے تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بندہ غائب تھا نظر نہیں آرہا تھا میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو ناقابل فراموش بھی ہے اور اللہ کی مدد کی طرف ایک شارعہ بھی ہے سنانکہ کئی واقعات حضور کو یاد کرنے سے اللہ کو یاد کرنے سے ایسی طرح سے مدد ہوتی ہے کہ خود بندہ نہیں سمجھ پاتا اس وقت اور اس وقت تو اتنا حج بھی نہیں ہوتا ہے چلے آئیے مزیدار تھا مہت مرہا ہے آپ کو در گیا ہے در گیا ہے در گیا ہے در گیا ہے در گیا نہیں ہے جس گھبرا ہے وہی اس کا عطار نہیں ہوتا بالکل چلے آئیے کال لیتے ہیں مدیشنل کے ناظرین چلے پرانا خالد بوروں بہاول پر سے چوئی آپ کا پروگرام پہلی آئیں اتنا مزے کا زندگی میں کبھی اتنا مزا نہیں آئے ہوگا اتنا آج بھی آپ کا پروگرام دے کہ مزا آ رہا ہے ماشاءاللہ جزا کرلہ آئیے اب محمود بھئی سے سوارات کریں مدنی چینل کا کوئی احساس سلسلہ جو آپ کو کبھی نہ بھولا ہو مدنی چینل کا احساس سلسلہ کبھی نہ بھولا ہو مجھے بہت ساری ہوں گے آپ کے پاس مجھے کوئی آپ کا ایک یادگار سلسلہ ہے آپ کی زندگی سے اس میں کچھ ایسا ہو گیا ہو کہ آپ کو بھولا نہ ہو اب ایسے آپ سلسلے کے دولان بیمار ہو گئے یا آپ اچانک بی پی لو ہو گیا اور آپ پھر بھی پورا کر کے نکل گئے کوئی یادگار ہو گیا نا اس سے یہ ہوا دو ایک سے تو بہت ہے یہ شروع کا سلسل سال تھا اور آپ کو پتا تھا کہ اس وقت اتنا بڑا نظام نہیں تھا چینل کی اس پرگرام میں بھی بیٹھنا ہے اس پرگرام میں بھی پڑھنا ہے اس میں بھی پڑھنا پسینے آ رہے ہیں گرمے گرمی ایسی ایسی نہیں چلا ہوتا نہ کوئی خودی ٹیبل اٹھا کے رکھی اس کے ساتھ مل کر پھر خودی دن نات پڑھی تو کلاب پڑھا اب جب تک بیان والا اس وقت مبلغین بھی اتنے نہیں تھے نگران شورا نے بیان پرمانا ہے یہ امیر علیہ سنت تشریف لاتے تھے اب جب تک یہ نہیں آرہے ایک پڑھا دوسرا تیرا پھر ایسے کرتے کرتے تھوڑی ہوئی طبیعت میں تو میں پیچھے تھا تو امیر علیہ سنت تشریف لے کے جا رہے تھے اب امیر علیہ سنت تو میں نے کہا اللہ کہ طبیعت میرے سنت نے فرمایا میں نے کہا دم فرما دے میرے سنت نے فرمایا کہ کچھ آرام چاہیے آپ کو نا آرام کیا کریں آپ آرام نہیں کرو گے سے بھی تھوڑی مجارتِ رمضان آل نہیں تھا اس وقت نام نہیں تھا وہ تھا پاسی جی ادھر تشریف لائے تو اب میں بیٹھا ہوں اندر وردی چینل دیکھ رہا اور رو میں بیٹھ کے ہوں منات خواہ پہی آئے آئے نہیں پہلے باتوں آئے بھی تو انہوں نے مناجد کی جگہ استغاثہ شروع کر دیا نات شروع کر دی نات شروع کر دی نات شروع کر دی اچھا وہ تھا مناجد افتار کا دعا افتار میرا بالکل کام ہی نہیں عورت ہو بھی تقریب بھی ہو رہی ہے غلے سے نا آواز بولتا ہوں تو اکثر آپ کو محسولت ہوتا کہ یہ ہوتا ہے میں نے کیا کیا بس نام لیا پھر صاحب کا گیا میں نے درجہ کے میں نے مائک پڑھا اٹھایا اچھا پھر مجھے حیرت ہی ہوئی کہ ایک تو گلہ اتنا ڈسٹرپ کے آواز نکل جا تو بڑی بات ہے بس ایک دم اچھانک میں نے نام لیا مائک اٹھایا میں نے مناجت پڑھی اچھا مجھے ایران کی یہ ہے کہ مناجت ایسی پڑھی گئے کہ وہ ریکارڈنگ میں انہوں نے نکال کے سیڈی نکال دی کیا بات مجھے وہ یاد رہ گئے میں نے پیر صاحب کو بیٹھنے سے پہلے چہرہ دیکھا یہ کیا بات ہے ماشاءاللہ ویسے بھی پورا رمضان دیکھتے ہیں لوگ روزے کی حالت میں بات نہیں کر سکتے لوگ بولتے کم ہیں اور یہ افطار میں مدنی مذاکرے میں اتنا اللہ نکال بچ سے بچائے بچائے زین میں یہ چیز رہ گئی کہ واقعی واقعی اعتقاد میں اور مضبوطی آئی کہ میں نے دل میں بس باپا کے چہرہ دیکھ کہ باپا یہ محسوس ہوا کہ اس کو بہلا کہ بیٹھا گرہ چلی رہا انکہ تو اللہ آپ مزید برکہ دے آئیے ایک کال لیتے میرا نام سارا عشاء ہے میں باب المدینہ کراچی سے پتھ کر ہوں بغداد بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا چلی گیا ہے اللہ کال آپ کو دیر ساتھی خشیہ دکھائے اور آج آپ کے ساتھ گلا رسول بھی میٹھیں بہت 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 آپ کا شکریہ رضا کر اللہ گلام رسول بھی میزبان بھائی میزبان ہے ہمارے غلام رسول نہیں احمد رضا بھائی غلام رسول تو ان کو دنیا غلام رسول کے نام سے جانتی ہے چلے کبھی یہ بھی بتائی کیوں جانتی ہے اس کی وجہ کیا ہے غلام رسول بھائی اس میں آتے نا ہمارے جو مدنی خاکے بنتے ہیں غلام رسول ایک کریکٹر ہے جس میں یہ غلام رسول مدنی سینل پر جو کارٹونز آتے ہیں میسیجز کے ساتھ اس میں ان کی چلائی ہے کیسی بنے ہو کبھ چلائی ہے سائیکل چلائی ہے سائیکل بھولتی نہیں سائیکل کا شوق بہت تھا مجھے پیر بہت چھل جاتے تھے گرتے تھے بہت گراؤ بھی تک نشان اٹھا میری سائیکل ہوتی بھی ایسی تھی میں اس کو رکھتا تھا چمکا کے بنا بڑا شوق تھا چھوٹا سواری کو بہت چمکا گر بھائی کو سائیک گاڑی ہو بھائی کو گاڑی ہو ماشاء اللہ اب ان کی شخصیت بھی چمکتی بھی ہے آپ دنوں کا بہت شکریہ آپ لوگ سلسلہ کرنے بہت اچھا کرنا چاہیے دیکھیں اس طرح سے بہت سلسلہ کرنے ناظرین بھی شاید میری بات کی وہ تاہیت کریں گے آپ کے ساتھ اور بہت سارے سیگمنٹ سے کرنے تھے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں تو پھر وقت کا پتہ ہی نہیں سبھا بھی جدا کرلا آپ اتنے حسل عفظائی کرتے ہیں خود رضا بھائی ایدی سبھاناللہ 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 کے دوسرے پلیٹ فارمز یوٹیوب پر فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام سب پر ہمارے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں ہمیں فالو کریں اس پر بہت اچھی نیکی کی دعوت ہوتی ہے روزانہ آپ کے موبائل پر آپ ہر چیز کی اپڈیٹس ملیں گی اللہ پاک ہم سے دین کا کام اخلاص کے ساتھ دے لیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دن ہے خوشی کا حید ہے نام ہے مومنوں کے لیے ان آم ہے مومنوں کے لیے ان آم